اسلام علیکم جی ویلکم بیٹر مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں ایک دامن اور آستین کا ڈیزائن ہے بہت ہی آسان اور پیارا سا ڈیزائن ہے جسے گلے اور ڈپٹے پر بنایا جا سکتا ہے کم خرچ میں بہت ہی پیارا سا آپ کا سوٹ تیار ہو جائے گا جسے آپ کسی بھی فنکشنیں پہن سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک سکوئر شیپ کا پیپر لیں گے جس پہ ہم پھول بنائیں گے جس سائز کا بھی پھول بنانا ہے اسی سائز کا پیپر لے لینا ہے اس طرح سے نارمل سا پھول بنا لینا ہے پھر ہم اس کو کینچی سے کاٹ کر کے الگ کر لیں گے موسیقی 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 اور ایسے ہی ہم دو تین الگ الگ سائز میں پھول بنا کر کٹ کر لیں گے جس بھی سائز کا بنانا ہو جیسے اگر گلے پہ یہ ڈیزائن بنائیں گے تو چھوٹی سائز کا فلاور بنائیں گے اور میں نے دامن پہ بنایا تو بڑی سائز کا فلاور بنایا ہے اس کے بعد میں نے یہ ٹیشو فائبرک لیا ہے میرے پاس ٹیشو فائبرک تھا کسی بھی کپڑے پہ آپ بنا سکتے ہیں چاہے اس کی جگہ رگندہ بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کپڑے پہ پیپر رکھ کر اسی سائز کا فلاور کٹ کر لیں گے یہاں میں نے بیچ میں پین لگا لیا ہے جس سے پیپر ادھر ادھر نہیں ہوگا اور آسانی سے کٹ جائے گا موسیقی دیکھیں کچھ اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور ایسے ہی تینوں سائز میں ہم ڈھیر سارے فلاور بنا لیں گے اور یہ میرے پاس لیونڈر کلر کا آرگینزا فائبرک ہے میں یہ ڈیزائن دامن پہ بنانے جاری ہوں اس لئے میں نے دامن پہ نیچے ترپائی کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو فلاور کٹ کیا تھا ٹیشو فائبرک سے اس کو ہم تھوڑی تھوڑی دور پہ رکھ کے اس کو سیٹ کر لیں گے پہلے میں نے پورے دامن پہ اس طرح سے رکھ کے تھوڑی تھوڑی دور پہ سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم ایک ایک فلاور کو اٹھائیں گے اور اس میں کنارے کنارے گلو لگا کر اس کو چپکا دیں گے رکھر جو چپکا ایسے ہی سارے فلاور ہم رکھ کے چپکا لیں گے اور پھر اسے سوکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اب یہ پوری طرح سے سوک چکا ہے اور بہت اچھے سی چپک بھی چکا ہے اب ہم اس میں اپنا ورک کی سٹارٹ کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے سفید نارمل سوی دھاگا لیا ہے اور میرے پاس یہ سفید چھوٹی سائز کی موتیاں ہیں یہ بلکل چھوٹی سائز نہیں ہے جو سیڈ بیٹس آتی ہیں اس سے تھوڑی سی بڑی ہے اس کے بعد ہمیں ان موتیوں کو فلاور کے کنارے کنارے لگا لینا ہے ہم نے یہ جو پھول چپکایا ہے اس کے اوپر سے ہی ہمیں سوئی نکالنی ہے اس طرح اس پیچ پر الگ سے ٹاکہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے اس کے نکلنے کا ڈرنی رہے گا اور اس طرح ایک ایک موتی سوئی میں ڈالتے ہوئے پورے پھول پہ ہمیں ایسے ہی لگا لینا ہے ایک پھول ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم نے سارے فلاور میں موتیاں نہیں لگانی ہے کچھ فلاور میں ہم سٹون چین لگائیں گے اس کے لئے ہمیں اس کے کنارے کنارے گلو لگا لینا ہے اور پھر اس کے اوپر سٹون چین کو چپکا لیں گے ایک پیٹل میں سٹون چین لگانے کے بعد ہم اس کو یہی سے کٹ کر لیں گے اس کے لئے میں نے وائر کٹر کا استعمال کیا ہے لیکن کینچی سے بھی کٹا جا سکتا ہے اور ایسے ہمیں ساری پیٹلز اس کی تیار کر لینا ہے دیکھئے پورا ہو گیا اب ہم اس کو سوکنے کے لئے چھوڑ دیں گے گلو سوکنے کے بعد یہ جو بیچ کی خالی جگہ ہے ہم اس میں تھوڑے سے ستارے اور موتیاں اٹ کریں گے اس کے لئے میں نے بڑی سائز میں ستارے لیا ہیں ون سائیڈ ہول والے جس میں ون سائیڈ ہول ہوتا ہے میرا فیبرک چکی لیونڈر کلر کا ہے تو میں نے اسی سے میچ کرتا ہوا کلر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ اور سیکوینس وائٹ بیٹس کرسٹل بیٹس اور سلور بیٹس کا بھی یوز کیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ جو چین چپکائی تھی اس میں کنارے کنارے ٹاکہ لگا لیں گے ایسے ہی ہمیں تھوڑی تھوڑی دور پہ ٹاکہ لگا لینا ہے پھر ہم بیش میں ستارے اور موتیاں اٹ کریں گے سب سے پہلے سوئی میں ایک وائٹ بیٹ ڈالنی ہے اور اس میں یہ والا ستارہ اٹ کر لینا ہے پھر واپس اسی بیٹ کے اندر سے سوئی نکالتے ہوئے نیچے لے جانا ہے موسیقی اور ایسے ہم نے چار پانچ یہ والا ستارے اٹ کر لینا ہے موسیقی اس کے بعد میں نے یہ بڑی سائز کا ستارہ لگایا ہے اس کے اوپر ایک سلور کلر کی موتی رکھ کے اس میں ٹاکہ لگا لیا ہے ایسے ہی میں نے دو تین یہ والا ستارے لگا لیا ہے اس کے بعد میرے پاس جو سلور اور کرسٹل بیٹس ہیں وہ بھی میں نے یہیں اٹ کر لیا ہے اس کے لئے میں نے یہ ستارہ بھی اٹ کیا ہے اس سے تھوڑا سا اور جگہ فیل ہو جائے گی موسیقی اس کے لئے میں نے اسے اور اچھا لک دینے کے لئے ایک بڑی سائز کے سٹرون لگایا ہے موسیقی بیچ کا ورک ہمارے کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم اس میں تھوڑا سار سٹون چین ایٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں ایسے ہی گلو لگا لینا ہے تھوڑی تھوڑی دور پہ پھر ہم سٹون چین کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے اوپر چھپکا لیں گے سٹون چین کو ہاتھ سے بھی ٹویسٹ کر کے آسانی سے توڑا جا سکتا ہے اب یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اسے سوکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اسی طرح سے ہمیں نے پورا دامن اپنا تیار کر لیا ہے کچھ فلاور میں میں نے بیٹس ایٹ کیا اور کچھ میں سٹون چین لگایا ہے اس کے بعد ہم دامن میں تھوڑی سی لٹکن بنائیں گے اس کی جگہ پہ لیز بھی لگائی جا سکتی ہے لٹکن بنانے کے لئے میں نے سوئی میں پہلے ایک وائٹ بیٹ ڈالی ہے اس کے بعد دو سلور بیٹ پھر اس کے بعد ایک ٹراب شیپ کے بیٹ ڈالی ہے پھر اس کو اوپر ایک اور وائٹ بیٹ ایٹ کیے ہیں جو سب سے اوپر وائٹ بیٹ ہے اس کو چھوڑتے ہوئے باقی سارے بیٹس کے اندر سے سوئی نکالتے ہوئے لے جائیں گے اور یہاں ہم اچھے سے ٹاکہ لگا لیں گے پھر سوئی کو اسی ترپائی کے اندر سے پاس کرتے ہوئے تھوڑی دور پر نکالیں گے جتنی بھی دور پر آپ کو بنانا ہے موسیقی موسیقی یہ فلاور کے بیچ میں مجھے تھوڑی سی جگہ خالی لگ رہی تھی تھی یہاں میں نے وائٹ کلر کے ستارے ایٹ کی ہیں نارمل سیپ والا ستارہ ہے اس کو سمپلی ایسے ہی ایک ایک ٹاکے سے تھوڑی تھوڑی دور پر ایٹ کر دیں گے اب ہمارا دامن کا ورک پورا ہو چکا ہے سارا ورک ہمارا چوکے دامن پہ ہے تو اوپر کا حصہ پورا خالی ہے تو اس میں ہم بوٹیاں ایٹ کریں گے اس کے لئے میں نے گلو سے تین لائنیں بنائی ہیں اب اس پر بھی ہمیں سٹون چین کو چپکا دینا ہے سوکنے کے بعد ہم اس میں تھوڑی تھوڑی دور پر ٹاکہ لگا لیں گے یہاں بھی میں نے لائن کے اوپر اور نیچے کے حصے میں وائٹ ستارے ایٹ کی ہیں اور اسے ہی میں نے تھوڑی تھوڑی دور پر ہسترے سے بوٹیاں ڈالتی ہیں آس تین پہ بھی میں نے ایسے ہی تین تین کلاورو بنا لیا ہے یہاں سنگل لیئر میں ہی بنایا ہے آپ چاہیں تو ڈبل لیئر میں بنا لیجئے یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ سروب سروب شایب 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 نمل موسیقی